موسیقی اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں سپریم کورٹ نے بابری مزید رام جنم بھومی پر دیا تاریخی فیصلہ چیف جسٹس رنجن گگوئی نے کی عوام سے اپیل امن کو بنائے رکھیں وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ فیصلے کو کسی کی ہار جیت نہ سمجھا جائے اسدودین اویسی نے پانچ کر عرضی دینے کے سپریم کورٹ کے حکم پر کہا ہمیں خیرات کی ضرورت نہیں وزیراعظم نرندر موڈی نے کرتا پور کاریڈور پر عمران خان کا شکریہ ادا کیا ٹائنگ بند پر میلینیم مارچ کرنے والے ایک سو ستر افراد کو پولیس نے کیا گرفتار اب خبریں تفصیل سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اہودیا کی متنازع زمین مسلم فریق کو نہیں دے کر ہندوں کو دی جائے گی اور اس کے لئے ایک ٹرسٹ کا قیام کیا جائے گا عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ فی الحال اس متنازع زمین کو حکومت اپنے فیصلے میں لے گی اور دی گئی ہدایت کے مطابق آگے کی کاروائی کرے گی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ تین سے چار مہینے میں ایک ٹرسٹ بنائیں جس کے حوالے متنازع زمین کر دے تاکہ مندر کی تعمیر ہو مسلم فریق کو متبادل جگہ دینے کا بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے اپنے انتہائی اہم اور تاریخی فیصلے میں کہا کہ مسلم فریق یعنی سنی وقف بوٹ کو متبادل جگہ فرام کی جائے گی چیف جسٹس رنجن گگوئی نے کہا کہ سنی وقف بوٹ کو پانچ اکڑ زمین الارٹ کی جائے گی اور اس کے لئے مرکزی حکومت کو ہدایت دی گئی ہے متنازع زمین مرکزی حکومت کے حوالے کیے جانے کی بات بھی فیصلے میں کہی گئی ہے اور اس سے متعلق کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں رام چبوترہ باہری ہاتھ میں بنا ہے جہاں پوجہ کی جا رہی ہے عدالت نے کہا کہ رام چبوترہ باہری حصے میں بنایا گیا اور وہی ہندوں کی پوجہ کا مرکز بنا ساتھی عدالت نے یہ بھی کہا کہ مسلم خبزے کا دعویٰ نہیں کر سکتے مسلمانوں کے اختیارات ہندوں سے زیادہ تھے اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے مسلمانوں نے مسجد چھوڑ دی تھی اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے خالی جگہ پر تعمیر نہیں ہوئی تھی بابری مسجد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد کی تعمیر خالی جگہ پر نہیں ہوئی تھی اور ایسا اے ایس آئی کی ریپورٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے واضح ہوتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ساتھی فیصلہ پڑھتے ہوئے رنجن گوگئی نے کہا کہ یہ کسی بھی طرح صاف نہیں ہے کہ مندر توڑ کر مسجد تعمیر ہی گئی رام چبترہ باہری ہاتھے میں جہاں پوجہ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے نرموہی اکھاڑے کے دعوے کو خارج کر دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگئی نے واضح لفظوں میں کہا کہ بابری مسجد بابر کے دور میں بنا تھا اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے نرموہی اکھاڑے کے دعوے کو بھی خارج کر دیا ہے نرموہی اکھاڑے کے دعوے کو لیمیٹیشن سے باہر کر دیا گیا سب سے بڑی جیت تو یہ ہوئی ہے کہ جو بیوادیتی سٹریکچر جہاں پر تھا وہ جنہاں بھگوان رام کے مندر کے لیے سپریم کورٹ نے بغیر حصہ باٹ کیے پوری کی پوری جنہاں ہندووں کو دے دی بھگوان رام کا حق جو ہندووں کو ملنا چاہیے تھا وہ مل گیا اس کے لیے ہم پورے ہندوستان کو بدھائی دیتے ہیں اب جو پانچ اکر زمین مسلم پخشکاروں کو دیے جانے کی بات سپریم کورٹ نے کہی ہے اس کے بارے میں ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد آپس میں وقیلوں سے بیچار کر رہے ہیں کیونکہ کورٹ نے یہ مان لیا ہے کہ یہ بابر نے نہیں میر باقی نے بنائی تھی اور میر باقی کیونکہ شیعہ تھا لہٰذا یہ زمین سے جو دی جا رہی ہے اس میں سنی پخشکاروں کا یا سنی ورک پورٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میر باقی کے حساب سے اسٹریکچر جو کیونکہ اس اسٹریکچر کے بدلے میں دی جا رہی ہے اس سلسلے میں پوری گفتو کو ہم شام تک بتا پائیں گے کہ ہم نے لیگل پہلو کیا ہے لیکن اس پہ جو پانچ اکر زمین ہے اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنیوں کا کوئی آخر شیعہ ورک بوٹ ارضی خارج پانچ رکنی بینچ میں شامل سبھی ججہوں نے اسے اتفاق سے شیعہ ورک بوٹ کی ارضی کو بھی خارج کر دیا اپنا فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا کہ فیصلہ عقیدہ یا مذہبی کو سوچ کر سامنے رکھ کر نہیں لیا گیا ہے ایودیہ تنازے پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے سب سے پہلے چیف جسٹس نے شیعہ ورک بوٹ کی درخواست مسترد کر دی ہے اس کے بعد نربوہی اکھڑے کا بھی دعویٰ مسترد کر دیا گیا چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کی صدارت والی پانچ ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ سنیا کورٹ نے اے ایس آئی کی ریپورٹ کی بنیاد پر بھی کہا کہ مسجد خالی زمین پر نہیں بنائی گئی تھی ساتھی عدالت نے اے ایس آئی ریپورٹ کی بنیاد پر اپنے فیصلے میں کہا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے کی پختہ معلومات نہیں ہیں ایودیہ متنازہ زمین پر مسلم فریخ اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں ناکام رہا سپریم کورٹ نے کہا کہ انگریزوں کے زمانے تک وہاں نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے سپریم کورٹ نے متنازہ زمین راملاللہ براجمان کو دے دی ہے اور اپنے فیصلے میں کہا کہ مسلم فریخ کو مسجد بنانے کے لیے متبادل پانچ اکڑ زمین ایودیہ میں ہی کسی بھی جگہ فرام کی جائے گی سپریم کورٹ کے فیصلے ملکو اتحاد و اکجہتی کا پیغام دیا ہندو مہا سبا کی وکیل عرون کمار سینہا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایودیہ ارازی سے متعلق فیصلہ تاریخی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس فیصلے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ملک کو اتحاد اور اکجہتی کا پیغام دیا ہے لوگ سبا میں کانگریز کے لیڈر عدیر رنجن چودری نے کہا کہ ہم امن بنائے رکھنے پر یقین رکھتے ہیں میں امن کا بجاری ہوں ہم سب کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے چیف جسٹس رنجن گوگئی نے کی امن کی اپیل اور کہا کہ امن کو خائم رکھنے کی کوشش کی جائے چیف جسٹس رنجن گوگئی نے امن کا ماحول خائم کرنے کی لوگوں سے اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مشتعل نہ ہو اور کسی بھی طرح کا ہنگامانہ کرے مندر مسجد گرودوارے گرجہ سب انسانیت کی راہ بتاتے ہیں راج بابر نے کہا کانگریس لیڈر راج بابر نے ایودیا پر فیصلہ آنے سے قبل ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں عوام سے ملکی اتحاد اور سالمیت کو خائم رکھنے کی گزارش کی ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ مندر مسجد گرودوارے گرجہ گر سب انسانیت کی راہ بتانے کے لیے ہیں عدالتیں اسی انسانیت میں ہمارا یقین ہے اور حوصلے کو خائم رکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اتحاد کے ساتھ رہنا ہوگا اور فیصلے کا استقبال کرنا ہوگا ایودیا معاملے پر سپریم کورٹ نے ہفتے کو تاریخی فیصلہ سنایا کورٹ نے دو اشارہ ستیہتر اکڑ کی متنازہ زمین راملالہ براجمان کو سوپ دی ہے وہیں مسلم فریق کو ایودیا میں ہی پانچ اکڑ زمین دی جائے گی کیا وغبورڈ اور نرمہی اکھاڑے کا دعویٰ کورٹ نے مسترد کر دیا ہے کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ اسے کسی کی ہارجیت کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے موڈی نے اس سلسلے میں سلسلہ وارڈ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کو کسی کی ہارجیت کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے رام بھکتی ہو یا رحیم بھکتی ہو یہ وقت ہم سب کے لیے بھارت بھکتی کے احساس کو مضبوط کرنے کا ہے ہم وطنوں سے میری اپیل ہے کہ امن ایک جہتی اور اتحاد بر خرار رکھیں دوسری ٹویٹ میں وزیراعظم نے لکھا سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت وجوہ سے اہم ہے یہ بتاتا ہے کہ کسی تنازع کو حل کرنے میں خانونی طریقہ کار پر عمل کتنا اہم ہے ہر پارٹی کو اپنی اپنی دلیل رکھنے کے لیے کافی وقت اور موقع دیا گیا انصاف کے مندر نے دہائیوں پرانے کیس پر پر امن طریقے سے حل کر دیا ہے آج ملکی سپریم کورٹ نے بابری مسجد مندر کا فیصلہ سنا دیں ہوئے سخت سیکیریٹی کے انتظامات کو نہ صرف ایدیہ میں بلکہ تمام صوبوں اور مرکزی حکومتوں کے زیر انتظام آنے والے صوبوں کو ہائی لٹ پر رہنے کو کہا گیا ہے سپریم کورٹ آج صبح تقریباً ساڑھے دس بجے اپنے تاریخی فیصلہ سنایا ہے آئی ایک نظر ڈالتے ہیں باجپا کے ان بڑے چہروں پر جو بابری مسجد کے انہدام میں شامل تھے اس تحریک میں جو اہم چہرے رہا ہے وہ باجپا کے عظیم لیڈر کہہ جانے والے لال کرشن اڈوانی کا تھا ان کے علاوہ کلیان سنگھ مرلی منوہر جوشی امہ بھارتی وینے کٹیار اور رام ویلاس ویدانتی کے نام آتے ہیں یہ ہے باجپا کے وہ عظیم لیڈر جنہوں نے بابری انیس سو نوود میں بابری مسجد کو شہید کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا ایوڈیا کے لیے رتیاترہ نکالی اور ملو بھرک سے کئی شہروں اور گاؤں سے لوگ کار سوا کرنے کے لیے ایوڈیا پہنچ گئے ملک میں رام للہ آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے کہ نارے گونج اٹھے ایوڈیا تحریک کے لیے اڈوانی باجپا کے سب سے بڑے ہندوتوا کا چہرہ بن گئے تھے جب بابری مسجد توڑی گئی اس وقت اڈوانی آئیوڈیا میں موجود تھے ان پر بابری مسجد انہدام کے لیے سپرنگ پورٹ میں معاملہ بھی چل رہا ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ امہ بھارتی کو شناخت ہی آئیوڈیا تحریک سے ملی بابری مسجد انہدام کے دوران امہ بھارتی بھی آئیوڈیا میں موجود تھی اور عدالت میں ان کے خلاف بھی مقدمہ چل رہا ہے اور آج بھاچپا حکومت میں ان کی کافی چلتی ہے ہمیں خیرات کی ضرورت نہیں ہے پرسنلہ بورٹ کو زمین لینے سے انکار کر دینا چاہیے اسد الدین اویسی نے کہا آئیوڈیا تنازے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد حیدراباد سے ایم پی اور اے آئی ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہمیں خیرات کی ضرورت نہیں ہے مسجد بنا سکتے ہیں مسجد پرسنلہ بورٹ کو زمین لینے سے انکار کر دینا چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اویسی نے نامہ نگاروں کو خطاب کرتے ہو کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے مسلم فریق کو پانچ اکڑ زمین دینے جانے کے فیصلہ مسترد کر دینا چاہیے ہمیں کسی کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان بے شک غریب ہیں کمزور ہیں مسلمانوں سے امتیاز ہوا ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن ان تمام کمزوریوں کے باوجود ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ پانچ اکڑ زمین اپنے اللہ کے گھر کے لیے اتر پردش میں قریب نہ سکے انہوں نے کہا کہ اگر میں آج سڑک پر بھیگ بھی مانگنے نکلوں تو یقین ہے ہیدراباد کے لوگ مجھ گناہ گار کی جھولی میں اتنا پیسہ ڈال دیں گے کہ میں اتر پردش میں پانچ اکڑ زمین خرید سکوں یہ تو صرف اپنے خانونی حق کے لیے لڑ رہے تھے ہمیں خیرات کی ضرورت نہیں ہے ہم مسجد بنا سکتے ہیں مسلم پرسنلہ بورٹ کو زمین اپنے لینے سے انکار کر دینا چاہیے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اور رکنے پارلیمنٹ اصد و دن اویسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ملک ہندو راشتری کی طرف بڑھ رہا ہے ساتھ انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پانچ اکڑ زمین جو دینے کی بات کہی گئی ہے اسے لینے سے انکار کر دینا چاہیے کیونکہ پانچ اکڑ زمین خریدنے کی خوبت وہ رکھتے ہیں کیا آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے ساٹیسفائیڈ نہیں ہیں میرا بھی موقع وہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے پانچ اکڑ زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سنبیدھان پر ہم کوٹوٹ بروسہ ہے ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکرمنیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کے لیے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے حیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً حیدر آباد کی عوام ہم اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ ڈال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو اب یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کہ ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو خبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے رام مندر تنازے پر دیئے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ نے عدم اتمنان کا اظہار کیا ہنگامی پریس کانفرنس منقید کر کے بورٹ کے سینئر وکیل ایڈوکیٹ زفریاب جلانی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مسجد سے متعلق تمام ثبوتوں اور دلیلوں کا اطراف کیا ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پندرہ سو اٹھائیس میں میر باقی نے مسجد کی تعمیر کی تھی یہ بھی معنی کہ بائیس اور تیویس ڈیسابر انچاس تک وہاں مسلسل نماز ہوتی رہی انہوں نے یہ بھی خارج کیا کہ رام مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے اے ایس آئی کی رپورٹ میں جو کچھ تذکرہ ہے وہ صاف نہیں ہے اور نہ ہی اسے ہندوں کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہے سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ اٹھارویں صدی تک نماز کا ذکر نہیں ملتا ہے یہ بے بنیاد ہے کیونکہ جب آپ وہاں مسجد کا اطراف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں نماز ہی ہوگی علاوہ آزی انہوں نے پوجا کا بھی ذکر نہیں کیا ہے زفریاب جلہ نے کہا کہ ججس نے تمام دلائل کو تسلیم کیا ہے اس کے باوجود انہوں نے زمین دوسرے فریق کو دے دی ہے اس لیے اسے ہمیں اتفاق نہیں ہے سپریم کورٹ کا ہمیشہ اطرام کیا ہے اب بھی کر رہے ہیں لیکن فیصلے سے مطمئن نہیں ہے نظر سانی کی درخواست دائر کرنے کے سلسلے میں ہم آملہ کے ساتھ غورو خوص کریں گے سینئر وکیل راجی ادھون کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے جیسا ابھی ڈاکٹر کیوڑا علیہ صاحب نے کہا ججمنٹ ابھی پرناؤنس واتھ چیزشتر صاحب نے کافی تفصیل سے تقریبا آدھا گھنٹہ اس کو پڑا ریلیگن پورشنز ججمنٹ میں بہت سی باتیں ہیں جو ملک کے کانسٹوشن سیکولیریزم اور انہوں نے اس کو کیا نبیہ کا ہے بغیرہ وغیرہ جو بہت سی باتیں جو کارامد ہیں لیکن جو اس کا کرکس ہے انہوں نے یہ تو کہا کہ سوٹ نمبر فور ہم پارٹی ڈکڑی کرتے ہیں لیکن ہماری زمین جو سوٹ نمبر فور کی تھی وہ پوری کی پوری انہوں نے سوٹ نمبر فائیو کے پلینٹی کو دے دی یہ حد سے ہم بہت زیادہ دسترسفائید ہیں کیونکہ آٹکیر ون فارٹی ٹو کے دہے دنوں نے یہ استعمال کیا ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ آٹکیر ون فارٹی ٹو کا اس کو بھی یہاں تک ہے کہ کسی کے وزنچک ڈرائیڈ کو آپ دے سکتے ہیں پھر بھی اس پر ابھی ہم مشورہ کریں گے اپنے سینڈی ایڈوکیر دہون ساکھ سے بھی اور دوسرے وکیلوں سے بھی اس کے بعد تاہے کریں گے کہ whether to find a review or not لیکن ہمارا پروزل ہے یہ تو بھی اس پر فائنڈنگ جو ہے اس پوائنٹ پر خاصتہوں سے وہ بہت ہی لیکن سپریم کورٹ کا ججمنٹ اس کے ساتھ ہمیشہ تکہتے رہے ہیں کہ ہم رسپیٹ کرتے ہیں اس کی اور پورے ملک کے سوام سے یہی اپید کرتے ہیں کہ وہ پیس اور ٹانکویلٹی کو مینٹین رکھیں کسی خسم کا کوئی پورٹسٹ یا کوئی احتجاج کسی سائر سے نہیں ہونا چاہیے tiež کے لیے ہیں کچی سوام جنگرد کیوں لگے جب آپ اس کے لیے ہیچے کہ wspیشوارے ہیں ہمیوٹur ہے تو یہ ہم نے دوست وک chantPartل ہوں استعافصے ہیں جی چی اللہ بیرہ lifted ایوٹی ملک کے لیے مانگ کی کوئیم کسی سروپ رکر جو مجھے ہیں جو مجھے ہیں آجتا ہوں امید کیا امید کیا تعالی چیز نہیں حیرتا لست آجتا دوست واگر جو پیار آجتا اس کو نئی اکوٹی بان سکتے ہیں نا جسٹس بان سکتے ہیں پھر بھی ہم اس کے بارے میں جو کچھ لیگل ریویٹی ہوگی اس کے بارے میں تحق کریں بہت دیافت بات آئیے آج تو اتنی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو ابزرویشنس اس میں آئے اس میں بہت سے ایسی ابزرویشنس ہیں جو جسٹس نے پرنونس کیا جیجمنٹ سنایا اس کے اندر بہت سے ایسی ابزرویشنس ہیں جو ملک کے لیے قائدہ مند ہو سکتے ہیں مستقبل میں اس سرکولر اسٹرکچر کو قائم رکھنے میں یہ جیجمنٹ پہیں سکتے ہیں ہمارا پورے ملک لیے بددگار ہو سکتا ہے تو ہم ہر پارٹ کو نہیں کرسائز کر رہے ہیں لیکن کچھ پارٹ اس کا جہاں اکٹی فائننگ دی گئی ہے خاصتوں سے جو فائننگ اس بات کی دی گئی ہے کہ مسجد کا کانسٹرکشن مانا گیا پندہ سو اٹھائیس امیر باقی جب امیر باقی سے کہہ دیا تو پندہ سو اٹھائیس ہو گیا اور اچھا سو ستاون کے بعد کے یہ کہا گیا کہ اس کے بعد کی تو ایوڈینس بلتی ہے اس سے پہلے کی ایوڈینس نماز پڑھ لے کی لئے ملتی ہے میں اس کو کچھوں کو باہر نہیں کہ سکتا لیکن ہی اس بات کو اکاونڈا جو کچھ میں کہنا ہوگا کہ جو چیزیں آپ ریلائی کر رہے ہیں تائفن تھیلر کا جو ٹیفن تھیلر کا جو ٹیفن تھیلر کے ٹیفن تھیلر کے ٹیفن اکاونڈ میں اگر یہ لکھا ہے کہ یہ مسجد تین گمبت والی بنائی گی تو مسجد کے لئے اب نماز پڑھنے کا وہ لکھے گا یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ٹیفن تھیلر کے اس میں اکاونڈ میں نہ وہ پوجا کرنے اس سے لکھائے جس ڈاکومنٹ کو آپ ریلائی کر رہے ہیں کہ ہندووں کے بیریف کو سپورٹ کرنے کے لئے اسی ڈاکومنٹ کو آپ اسمانوں کے لئے استعمال ریلائی نہیں کر رہے ہیں یہ سب چیزیں ہیں جو اس کی ڈیٹیلز ججمنٹ پڑھنے کے بعد ہی منشن کی جائیں گی اور وہ ریویو میں گراؤنڈ میں منشن کی جائیں گی اگر ہماری پرسنلہ بورڈ کے اگزیگوٹیو کمیٹی ایتاہ کرتی تو بورڈ کے اگزیگوٹیو کمیٹی نے ایتاہ کیا ہے کہ ہمارے وکیلوں کے ٹیم اور خاص طور سے دھوان صاحب اور شینئر وکلا کے مشورے سے ان کے ججمنٹ پڑھنے کے بعد پھر یہ فائلل ڈیسیزن دے گے کہ ریویو فائل کیا جائے گا یا نہیں فائل کیا جائے گا اس لئے آج تو فالی اپنی رائب دے سکتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہم شاید ریویو فائل کریں لیکن ابھی فائلل نہیں کس کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ثابت ہوا امیشہ وزیر داخلہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے آئیت دھیا ماملے پر فیصلہ سنائے جانے کے بعد اپنا ردعمل ٹیوٹ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے پورا یقینے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے سنا گیا تاریخی فیصلہ اپنے آپ میں ایک سنگ امیل ثابت ہوگا یہ فیصلہ ہندوستان کے اتحاد اگجہتی اور عظیم اشان صخافت کو مزید طاقت عطا کرے گا سپریم کورٹ میں چالیس دن کی سامات کے بعد آج بابری مجلز رامندر کا فیصلہ آیا ہے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں سمیت ملک سے باہری ہوئی لوگوں کی اس فیصلے پر نظر ٹکی ہوئی تھی اس کا فیصلہ ساڑھے دس بجے سنایا گیا ایودیہ زمین پر تنازع کی چار سو سال پرانی کہانی میں سامات کے دوران چار سو سال پرانی کہانی میں سامات کے دوران بار بار ایک نام دھورایا گیا وہ نام ہے میر باخی کا میر باخی جنہیں باخی تاشخندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مغل باشا بابر کا سینہ پتی تھا جس نے بابری مسجد کی تعمیر کروائی تھی میر باخی جس نے بابری مسجد کی تعمیر کروائی تھی جو تاشخند کا رہنے والا تھا جو حال میں ازبیکستان کے نام سے جانا جاتا ہے بابر نے باخی کو اوت کی کمان سوپتے ہوئے اسے وہاں کا گورنر بنائے تھا میر باخی کئی ناموں سے جانا جاتا تھا اسے باخی تاشخندی باخی شاگھوال باخی بیک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا پدرہ سو اٹھائیس اور انتیس میں بابر کے حکم پر اس نے مسجد بنائی تھی کرتارپور کوریڈر کی افتتا کے موقع پر پی ام موڈی نے عمران خان سے کہا شکریہ وزیراعظم نریندر موڈی نے گرونانک دیو کے پانچ سو پچاسویں پرکاش سال کے موقع پر ہندوستانی عقیدت مندوں کے جذبات کا اعترام کرتے ہوئے کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا پی ام موڈی نے یہاں پاکستان کی سرحد پر انٹیگریٹڈ چیک پوست کا افتتا کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا ہندوستان کے جذبات کا احترام کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ گرونانک دیو کے پانچ سو پچاسویں پرکاش اچسو سے پہلے انٹیگریٹڈ چیک پوست کرتارپور صاحب کوریڈور کا کھولنا ہم سب ہی کے لیے دوہری خوشی لے کر آیا ہے گرونانک دیو صرف سکھ مذہب اور ہندوستان کی ہی وراثت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تحریک کا باس ہے میں پاکستان کے پردھان منتری سربان عمران خان نیازی کا بھی دھنیواز کرتا ہوں کہ انہوں نے کارتارپور کوریڈور کے وشہرے بھارت کی بھاونہوں کو سمجھا سممان دیا اور اسی بھاونہ کے انورو کاریٹ کیا میں پاکستان کے سرمک ساتھیوں کا بھی آبھار یقتہ کرتا ہوں جنہوں نے اتنی تیجی سے اپنی طرف کے کوریڈور کو پورا کرنے میں مدد کی ساتھیوں گرونانک دیو جی صرف سکھ پنت کی بھارت کی ہی دھروار نہیں بلکہ پوری مانوتہ کے لیے پریرنا پھنج ہے سابق وزیر آزم آن جانی نرسمہ راہ کو اقتصادی صدھاروں کے بانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے لیکن ان کے دور اقتدار میں ان سے ایک ایسی چک ہوئی جس نے نہ صرف ملک کا ماحول بگاڑا بلکہ کانگریس کو بھی اتر پردش میں پوری طرح دفن کر دیا یہ غلطی تھی بابری مسجد کو گرائے جانے کی سازش دراصل چھے دسمبر انیس سو بیان کو بابری مسجد انہیدام سے پہلے وزیر آزم لگاتار بھاچپا لیڈروں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے تھے ڈسمبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے لالکرشن اڈوانی اور مرلی منہور جوشی سمیت بھاچپا اور آر ایسیس کے تمام لیڈروں سے ملاخاتیں کی لیکن ملاخاتوں کے دوران وہ ان لیڈروں کے ایودیہ کو لے کر بنائے گئے پلان کو سمجھ نہیں سکے اور آر ایس ایس بھاچپا لیڈروں نے چھے ڈسمبر بیانیوں کو ایودیہ میں بابری مسجد گرا دی اس مسجد کے گرنے کے بعد اتر پردش میں کانگریس کے تہیں کافی غصہ ہو گیا اور انیس سو تیریانو میں اسمبلی انتقابات میں کانگریس ستائیس سٹوں پر ہی سمٹ گئی جبکہ انیس سو انیاسی کے انتقابات میں اسے اٹھینو سٹیں حاصل ہوئی تھی اس وقت کی گریوی کانگریس اتر پردش میں آج تک نہیں اٹھ پائی ہے سپریسٹار رجنی کانت نے کہا کہ بی جے پی نے انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی ہے لیکن ان کو طویل عرصے سے بھگوا رنگ میں رنگنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ ان کے جال میں فسنے والے نہیں ہیں میں خود تیہ کروں گا کہ مجھے کون سی پارٹی جائن کرنی ہے بلا وجہ مجھے بھگوا رنگ میں نہیں رنگا جانا چاہیے انہوں نے میڈیا اور کچھ لوگوں پر ایسی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے وہیں بی جے پی نے بیان دیا ہے کہ پارٹی نے کبھی ایسی کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ اداکار رجنی کانت پارٹی میں شامل ہونے کے لئے تیار ہیں بتا دیں گے تمیلانڈو میں دو ہزار اکیس میں اسمبلی انتقابات ہیں اس سے ٹھیک پہلے رجنی کانت کے یہ تیور بی جے پی کی فکر کو بڑھا سکتے ہیں بنکاک سفر کے دوران وزیراعظم نریندر موڈی نے تیمیل شہر تیروال اور پر ایک کتاب کا اجرا کیا اس کے بعد پارٹی کی تمیلناڈو یونٹ نے اس نامور شہر کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے اسے انہیں بھگوا کپڑا پہنا دیکھایا تھا اس تصویر کو لے کر بی جے پی اور سٹیلن کی خیادت والے ڈی ایم کے کے درمیان تنازہ بڑھ گیا تھا تیلنگانہ آٹی سی ملازمین کی جانب سے آج چلو ٹینگ بڑھ احتجاج کے پیش نظر ہیدراباد پولیس کی جانب سے ایک سو ستر افراد کو گرفتار کیا گیا آٹی سی جائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر شدھامہ ریڈی کو بھی پولیس نے گرفتار کر کے گولکنڈا پولیس ٹیشن منتقل کر دیا ان کے لعاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے بارسخائدین کو بھی خبل از وقت حراست میں لیا گیا پھر انہیں ان کے مکانات میں نظر بند کر دیا گیا ٹینگ بڑھ کے پاس پولیس کی جانب سے سخت ترین سیانتی انتظامات کیے گئے تھے تیلنگانہ آٹی سی جائنٹ ایکشن کمیٹی جانب سے آج میلینم مارچ منظم کیا گیا ہے میلینم مارچ ٹینگ بڑھ پر منظم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس مارچ کو تمام سیاسی جماعتوں بشمول کانگریس کا مکمل طور پر تعاون ہاں چلتا کانگریس نے تو مکمل طور پر عملی تعاون کرتے ہوئے اپنے پورے کیاڈرہ کو اس مارچ میں حصہ لینے کی ہدایت دی تھی لیکن پولیس نے حکومت کی ایمہ پر پولیس نے اس مارچ کو مکمل طور پر ناکام کر دیا اس کے لیے ایک تو ٹینگ منٹ کے راستے کی مکمل ملک چھوٹی کے سیہزدادان چیدہ مرام جو سابق میں مرکزی وزیر وزیر داخلہ وزیر فینانس اور کئی شخص عہدوں پر رہے ہیں کئی وزارت سمالے ہیں اور وہ ملک سرکردہ سیاست دانوں میں سے ایک ہے انہیں ان پولیس ایڈی کے ذریعے بی جے پی حکومت نے کس طرح انہیں حراست میں رکھتے ہیں تکلیفات دیا ان کو بل زمانت ہونے نہیں دے رہی ہے وہ خوف انجن کمار یادو کے چہرے پر نظار آ رہا تھا انجن کمار یادو کا کہنا ہے کہ مرکز میں بی جے پی نے یہ بشیرباق سے ٹینگمنڈ آنے والی سڑک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر روز اتنی ٹرافک رہتی ہے کہ وہاں پر گاڑے کو بمپر کو مور لگا چلنا پڑتا ہے یہاں تک امبیٹ کا اشتر سکھانے کے لیے کم سن پاس سے دس میں ٹکتے ہیں آج دیکھیں سنناٹے کا علم کوئی پیدل چلتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا ہے گاڑے تو دور کی بات ہے گاڑے کو روک دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حکومت کی امہ پر پولیس نے اتنی سختری ناکبندی کی ہے کہ جب تلنگانہ تحریک کے دوران ملینم مارچ کیا گا تھا اس وقت بھی اتنی خطرناک سیکوریٹی نہیں تھی اس وقت تو دسلاک افراد کو جمع کرنا تھا اور جمع ہوئے تھے اس مردہ اتتی جمع ہونے والے نہیں تھے لیکن اس سے زیادہ پولیس کو یہاں پر رکھتے ہوئے اس کو ناکام کر دیا گیا ہے آئین این چینل سے بابری مزیز رام جنم بھومی فیصلے کے بعد آتیس بادی کرنے والے چھے نوجوانوں کو میرٹ میں گرفتار کر لیا گیا کسی بھی خسم کے ناخشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے ریاست میں پولیس چوکس ہے اور سیکشن ایک سو چوالیس نافذ کر دیا گیا ہے اس دوران عدالت عزمہ کے فیصلے کا خید مقدم کرتے ہوئے سہراب گیٹ اور برہمپوری کے پاس پٹا کے چھوڑنے والے نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا آخر میں سرخیاں ایک بار پھر سپریم کورٹ نے بابری مزیز رام جنم بھومی پر دیا تاریخی فیصلہ چیف جسٹس رنجن گگوئی نے کی عوام سے اپیل امن کو بنائے رکھے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ فیصلے کو کسی کی ہار جیت نہ سمجھا جائے اسہ دو دن اوے سے نے پانچ کر اور ارزی دینے کے سپریم کورٹ کے حکم پر کہا ہمیں خیرات کی ضرورت نہیں وزیراعظم نرندر موڈی نے کرتاتپور کاریڈور پر عمران خان کا شکریہ ادا کیا ٹائنگ بند پر میلینیم مارچ کرنے والے ایک سو ستر افراد کو پولیس نے کیا گرفتار آج کے لیے بس اتنا ہے دیکھتے رہیے آئی این این نیوز خدا حافظ